اسرائیلی وزیراعظم پر عوضہ چھوڑنے کے لیے عوامی دباؤ بڑھنے لگا احتجاج گیارویں ہفتے میں داخل ہو گیا نیتن جہو کی ریاہ شکاہ کے باہر ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا ہے اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف کئی ہفتوں سے جاری یہ احتجاج گیارویں ہفتے میں داخل ہو گیا ہے اور یہ احتجاج ایک ایسے موقع پر کیا جا رہا ہے جب اسرائیل کو ریکارڈ تعداد میں کورونا وائرس کے کیسز کا سامنا ہے مظاہرین کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے میں ناکامی پر نیتن یہو کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں کیونکہ ملک میں بیروزگاری میں اضافہ ہوا ہے مظاہرین نے پلیکارڈز اور بیرز اٹھا رکھے ہوئے ہیں جن پر انقلاب یہاں سے نکل جاؤ کے نارے درج تھے جبکہ عوام کی بڑی تعداد نے اسرائیل کے جھنڈے بھی ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اس کے علاوہ قریبی عمارت پر عبرانی زبان میں ایک نشان بنا کر وزرعظم کی جانب سے اشارہ کیا گیا تھا جس کا مطلب تھا کہ بس تمہیں بہت برداشت کر لیا درجہ علم کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی عوام نے پلوں اور شہرہوں پر احتجاج کرتے ہوئے وزرعظم کے استیفے کا مطالبہ کیا بعض مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے مابین جھڑپے بھی ہوئیں جن سے دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک خاتون سمیت تیرہ افراد کو گرفتار کر لیا دوسرے جانب یاہو نے مظاہرین کو انتشار پھلانے والے اناثر کرا دیتے ہوئے ان کے مطالبات کو مسترد کر دیا ہے لیکن ان پر دباؤ استیفے کے لیے بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی عہدے پر براجمان وزرعظم پر کرپشن اور رشوت کے سنگین الزامات لگائے گئے ہوں تاہم وہ اس کے باوجود بھی عہدے سے الگ نہیں ہو رہے